افریقا میں انویسٹمنٹ کرنے کی طریقی ہے دوستوں کو توجہ درائی ہے کہ افریقا میں انویسٹمنٹ کریں تو وہاں جپانیوں کو ہماری بھی اس وقت سے خواہش رہی ہے کہ ان کو یہ کمنس کریں لیکن وہ کمنس نہیں ہوتے جپانیوں کو میں نے بھی وہاں پوشش کی تھی کمنس کرنے کی جمع گیا تھا اور یہاں بعض پروفیسر جو ایک اقتصادیات کا مہار تھا وہ بھی مجمع رہا تھا کہ کئی جپانی جو جن کے احمدی واقف ہوں ان کی ورے سے ملنے بھی آ جاتے ہیں ان کو میں نے تفصیل سے سمجھایا تھا اور پوری طرح کمنس ہو کے گیا تھا ان کو میں نے یہ سمجھایا تھا کہ دیکھو اس وقت جو دنیا نئے کمپوں میں بٹ رہی ہے اس میں ایک بہت بڑا طاقتور اقتصادی یونٹ یورپ کی کامل مارکٹ کے ساتھ ابرے گا اور مشرق کی طاقتوں کے ٹوٹنے کے نتیجے میں مشرقی یورپ جو اس وقت غریب ہے لیکن ٹیکنیکل نو ہاؤں میں بہت امیر ہے بغیر کسی صلح دیئے ان کو جو اسی لگ سے کھایا گیا اس کے پھل سٹیٹ اجتماعی طرح پر کھاتی رہی ہے اور وربلی جو راکٹس بنایا گیا ہے دوسری چیزیں ہر چیز جو ہے بہت ہی زیادہ ٹیکنالوجی کو چانے والی وہ انہوں نے پرفیکٹلی بنائی ہے تو عمام الناس کے ضرورت کی چیزیں چھوڑ کر اس تو جو توجہ پھیلی گئی وہ اس لیے افورٹ کر سکتے تھے کہ اپنی حکومتی ان کا اس کا عفضانہ جتنا دینا چاہیے وہ نہیں دے رہے تھے اب وہ کھلی مارکٹ میں آگئے ہیں اور اس کی وجہ سے ساری مارکٹ کے زانے کے مرار کچھ گرے گا کیونکہ جب سموئی جاتی ہیں دو چیزیں تو ہاں کچھ گیو انٹیک ہوتا ہے اب جو نئی کانومی یورپ کی ابرے گی وہ بہت طاقت پر ہوگی جبکہ جاپان میں ایسا کوئی امتزاج نہیں ہے جاپان میں محدود زمین ہونے کے نتیجے میں اور مزاج محدود ہونے کے نتیجے میں وہ افورٹ نہیں کر سکتے کہ کسر سے غیر کموں کو لاکے وہاں اپنی ایکانومی پر اثر انداز ہوں اس لیے جاپان اب دن بہ دن سکویز ہوگا اور امریکہ اور یورپ کے اس ازاد مقابلے میں کوریا پہلے سے زیادہ شامل ہو جائے گا چین پہلے سے زیادہ شامل ہو رہا ہے اور ہو جائے گا اب جاپان کی مارکٹیں سکویز ہوں گی کیونکہ پہلے جاپان یورپ اور امریکہ کی مارکٹوں پر ہی پناپ رہا تھا اور مشرق کی مارکٹ سمیتھیں اس کے لیے بہت تھوڑی تھی اب سوال یہ ہے کہ مارکٹس وہ کون کونسی رہ گئی ہیں جس میں یہ سارے مقابلہ کرنے والے آئیں گے اول خود یورپ اور امریکہ کی مارکٹ جس کو انہوں نے جاپان کے لیے مشکل بنا دینا ہے اس میں کوئی شک نہیں ابھی سے شروع ہو چکے یہ تحریک اور جو ان کا پیسہ پڑا ہوا ہے انٹرنیشنل بینکوں میں اس کی ویلیو ختم ہوتی جائے گی اور وہاں ان کی اقتصادیات پر اب اس کا گہرہ بد اثر ظاہر ہوگا یہ بھی ایک ان کا طریقہ ہوتا ہے اپنے سپریمیسی اپنے غلبے کو قائم رکھنے کا کہ اقتصادی غلبہ جب قائم رکھیں تو فوجی غلبہ از خود بخود اس سے تقویت پاتا ہے اور جس کا اقتصادی غلبہ توڑ دیں اس کے وہ فوجی غلبے کا کوئی خطرہ اس سے پیدا نہیں ہوتا پھر نوہا ہو بھی تو ممکن نہیں رہتا تو بڑی گہری سوچتے ہیں یہ اور تب ہی طور پر ہمیں سوچنے چاہیے بڑی اقلت والی قومیں ہیں اب جاپان کے لئے کیا راستہ رہ گئے میں اب یہ بات کروں کہ لوں کہ افریقہ ایک ایسا کانٹیننٹ ہے جہاں ان لوگوں نے تجارتیں یقین جب بھی تجارتیں کی یک طرفہ فلو یقینی بنایا کہ وہاں کی دورت ادھر منتقل ہو اگر یہ نہ ہو تو یہ تجارتیں نہیں کرتے یہ ایک تب ہی عمر ہے سوائے اپنی مجبوری کے کہ تجارت کرنے میں مجبور ہیں اس میں کچھ ہاتھ سے دینا پڑتا ہے مگر وہ کم سے کم دینے کی کوشش کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ لینے کا نام انٹرنیشن تجارت ہے افریقہ کو اتنا چوز چکے ہیں اب تک کہ وہ بلیچ ہو کے انیمک ہو گیا ہے بلک ٹرانسفیرین چاہتا ہے اب یہ لوگ بلک ٹرانسفیرین دے کے پھر اس کو نکالیں گے ہو نہیں سکتا اب انہوں نے لانگ ٹرم واپسی کے پیش نظر ایسے سے کردے اب دینے شروع کی ہیں جن کی نتیجے میں فوری طور پر یہ کچھ نہ نکالیں جب وہ پہلا کرے گا وہ اس سے کھنچ لیں گے یہ وقت ہے جاپان کے لیے کہ افریقہ کے اوپر قبضہ کر کے پہلے اس کو تخویت کٹی کے لگائے اور جو زمینیں اس کے پاس نہیں ہیں اس کا بدلے میں افریقہ کی زمینیں کھلی پڑی ہیں وہاں بہترین چھوٹے چھوٹے جیپین بنا سکتا ہے جیپان میرے تصور میں یہ نہیں ہے کہ اقتصادی مدد دے بلکل نہیں وہاں اپنی انڈسٹری ایسی قائم کرے کہ اس کی آمد افریقہ کے لیے باہر سے دولت لائے اور وہ کمپوننٹ انڈسٹری ایسی ہو سکتی ہے کہ دوسری بڑی قومیں چاہیں نہ چاہیں وہاں سے ضرور لیں گے مثلا اس وقت کوریا میں چپس کی جو انڈسٹری ہے وہ اتنی وسط تذیر ہو چکی ہے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی قومیں بھی بعض قسم کے چپس کوریا سے خریدنے پر مجبور ہیں اور خصوصا اس لیے کہ وہاں چپسٹ بن رہے ہیں اس سے سستے ملنے نہیں سکتے اگر کمپیوٹر کی مارکٹ میں آپ نے افلوٹ رہنا ہے ستہ ستہ پانی کی ستہ سے اوپر رہنا ہے تو لازم ہے کہ اس جگہ ان جگہوں میں پیسے بچائے جائیں کم سے کم کمپوننٹس کم سے کم قیمت پر زیادہ زیادہ کمپوننٹس جہاں سے بھی ملیں وہ لینے چپڑتے ہیں تو افریقہ کو ایک ایسی انڈسٹری دے کر جو اپنی ذات پر طاقت رکھتی ہو کہ وہ افلوٹ کرے اور جپان اس معاملے میں ان کی ایسی مدد کرے کہ ان سے موہدے کر لے کہ ہم تو ہر شیئر ہڈر بنتے ہیں اور لانگ ٹرم موہدے کرے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو چیز افریقہ میں بنے گی وہ فورن منڈیوں سے افریقہ کو ازاد کرے گی اور وہ جپانی انڈسٹری کی پروڈکٹ ہوگی سمجھیں جپان میں پیدا کر کے افریقہ نہ لائیں افریقہ کی ضرورت کو افریقہ میں پورا کریں اس کے سسلے میں میں نے ان کو جو پلان دیا تھا وہ نوازہ تو کیے تھے میری باتوں کو آگے پہنچانے کے پتہ نہیں پہنچتے ہیں یا کی نہیں ان میں سے جو میری سوچ ہے موٹی وہ یہ ہے کہ افریقہ کے ملک کی انڈسٹری ایک ملک میں کامل یونٹ کے مکمل یونٹ کی طور پر نہ بنائی جائے بلکہ مختلف ممالک میں انٹر ڈیپنڈنس کے طریق پر جپان پلان کرے تاکہ افریقہ یونیفائی رہے ورنہ انڈسٹریزیشن کی جو لانتے ہیں ایک دوسرے سے مقابلے وغیرہ وہ سب شروع ہو جائیں گے اور سارا افریقہ پر مارکٹ نہیں کھولے گا سارا افریقہ اپنی مسموعات کے لیے اپنی مارکٹ نہیں کھولتا اگر ایک ہی جگہ چیز پیدا ہو رہی ہو ہم نے یہ کر کے دیکھا ہے وہاں چھوٹے پیمانے پر پرابلم ہمیشہ یہ بنتی ہے مشکل یہ پیش آتی ہے کہ ہر ملک کی قیمت خرید کی جو استطاعت ہے وہ اتنی نہیں کہ بڑی انڈسٹری کو اس پیمانے پر چلا سکے کہ انٹرنیشنل مقابلے میں آ کر وہ پھر بھی سستی چیزیں بیج سکیں اگر ناجیریہ کی انڈسٹری ناجیریہ ہی مارکٹ میں محدود رہے تو چھوٹی چھوٹے دائرے میں چیز پیدا کرنا بہت نینگا پڑتا ہے اس کی وجہ یہ اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ ناجیریہ خود ناجیریہ میں غیر ملکوں کی چیزوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا مارکٹ کے لحاظ سے اس کو پربندیاں لگانی پڑتی ہیں اگر پربندیاں لگائے تو کرپشن جو پہلی ہے وہ اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے اور سارا جو فائدہ تھا وہ حادث سے جاتا رہتا ہے اس کی مثال اگر آپ یاد رکھیں باتیں رہنے میں چیئے ٹیپ تو رکھوٹ ہوئی رہا ہے اس کی ایک مثال یہ ہے کہ میں نے جائزہ لیا ناجیریہ میں اس کا فیڈ انڈسٹری کام کرنے کا چکن فیڈ وہاں بہت بڑے امکانات ہیں ایسے مثلا وہ تیتریاں ہیں تیتریاں کو گنی فاول گنی فاول اور اسی طرح جو کھاتے ہیں ٹرکی اس کا سستہ بغیر رسی پر معنی پر اس کو پروڈیوس کرنے کے بہترین مواقع افریقہ میں موجود ہیں خاص طور پر ناجیریہ میں بہت رسی مواقع ہیں دوسرے ملکوں میں بھی ہیں مشکل پتا کیا ہے کیوں نہیں کرتے ہو آخر اس لیے کہ فیڈ ساری کی ساری یورپ سے خریدتے ہیں اور یورپ سے فیڈ خرید کر جو پیسہ انہوں نے منافع میں کمانا تھا یورپ پہلے فیڈ میں واپس لے لیتا ہے اس کے بعد ان کو اس قابل نہیں چھوڑتا کہ وہ اپنی پروڈیوس کو یورپین مارکٹ کے مقابل پر لاسکیں ان کا چکن سستہ ہے ان کا چکن ان حالات کے باوجود کہ وہ کھلا کم سے کم خرچے پھر بھی مہنگا پڑتا ہے اس نقطہ نگاہ سے میں نے جازہ لیا کہ ان کو فیڈ بنانے کی طرف توجہ دلائی جائے اور مختلف انٹرنیشنل کمپنیوں سے رابطے کیے مشکل یہ درپیش تھی کہ وہ خاص دوائیں ہیں جو بعض پروٹینز ہیں بعض اور دوائیں ہیں جن کے بغیر فیڈ کامیاب ہو نہیں سکتا وہاں جو کومن بیس ہے فیڈ کا عام جس کی بنیاد بنتا ہے جس پر جس پر خوراک کی بنیاد ہے وہ ہے مچھلی کا ویسٹ اور مکعی اور یہ دنوں با فرافرات ہیں اور سب سے سستی ہیں وہاں اس لیے جو بھی چکن کی رضا بنانے کے لیے بنیادی کھانا چاہیے وہ وہاں اتنا سستا ہے کہ یورپ اس کا مقابلہ کری بھی سکتا اس میں اگر وہ یورپین وہ انگریڈنٹس تھوڑے سے نہ ڈالیں تو بیماریاں مروبی میں وہ پکڑ لیتی ہیں اور کئی قسم کی بنائیں پکڑ لیتی ہیں پوری صحت نہیں آتی اور اس کی کیمہ اتنی زیادہ رکھی ہوئی ہے انہوں نے کہ وہ سارے سستا پن ختم اور اس کے بعد پھر مہنگا ہو جاتا ہے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ فیڈ بنائیں کسی طریقے پر اور ایسی کمپنیوں سے رابطہ کیا جو یہ کہتی تھی کہ ہم یہ دمائیں بنانے میں آپ کی مددگار ہوں گے اور آخر پر جا کے پھر وہ دھوکہ نکلا میں احران ہوں کہ جو ہمارے تھرڈ ورڈ موالک ہیں تھرڈ ورڈ موالک کس طرح ان سے آنکھیں بند کر کے سوڑے کر لیتے ہیں ایڈ کے نام پر کہیں کوئی ایڈ نہیں ہے ہر جگہ چھوپے ہوئے داؤں ہیں چھوپے ہوئے دام ہیں ان میں ضرور پھستا ہے آدمی میں اس مثال آپ کو دے رہا ہوں جپان کو بھی سنجھانے کی ضرورت ہے ان کو پتا تو ہیں لیکن اس تعلق میں کہ افریقہ اس طرح بیکار بیٹھا ہوئے بچارہ اس میں اگر جپان نے انڈسٹریلی اس کی مدد نہ کی سنجیدگی سے جو میں نے پیان بیان کی ہے کہ چھوٹے جپان کریئٹ کریں ان کے رائٹس لیں وہاں سے رہنے کے اور موہدیں ہوں انٹرنیشنل وہاں ان ملکوں میں بھی ایکسپورٹ کریں اور باہر بھی وہاں سے ایکسپورٹ کریں ملکوں سے بھی افریقہ کی منڈی جب مقابلہ کرے گی تو ان کے لئے مشکل پیش آئے گی کیونکہ جس طرح فاریسٹ کی منڈیاں سستی لیبل کی ویسے کامیاب ہوئی ہیں افریقہ کی منڈی اس کو بھی بیٹھ کر سکتی ہے کوئلیا بغارہ کو بھی بیچے چھوڑ سکتی ہے لیکن امدن انہوں نے اس کو چھوڑ دی اور وہاں پہنچ گئے ہیں کیونکہ وہاں سے ان کو خطرہ کوئی نہیں اتنی دور سے اور ان کو لیسے عیسائی بنا بیٹھے ہیں یہاں افریقہ کے جاگنے سے ان کو خطرہ محسوس ہوتا ہے اب وہ مکہانی آپ کو پوری مکمل سنا دوں ایک آفر ملی کہ ہم آپ کو پانچ سال کے لیے بغیر قیمت وصول کیے فری انڈسٹری مہیا کرتے ہیں جو یہ بنائیگی دمائیں پہلیس میں بڑا خوش ہو میں نے کہ چھوڑ دی مسئلہ لوں گے پتہ لگا کہ وہ جب میں نے مزید تحقیقی انڈسٹری ہے کیا چیز تو پتہ چلا کہ چونکہ انڈسٹری دن بہ دن ترقی کر رہی ہے اس لیے وہ کلمزی انڈسٹری جو پرانی زیادہ مہنگی پڑتی ہے اور نئی کا مقابلہ نہیں کر سکتی اس کو یہ تھرڈ ورڈ کو دیتے ہیں اور تھرڈ ورڈ کو دے کر اپنے جنگ کی قیمت بھی مل گئی اور یہی بات یقین ہی بنا دی گئی کہ یہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکیں گے سب سے یہ تھی اس میں حکمت یا چلاکی اور پھر اگلی اور بھی میں نے کہا چلو اسی طرح سہی جو انڈسٹری کی زیادہ نفاستیں ہیں وہ ہمیں اس ملکوں میں اس لینے چاہیے کہ ہم لیبر کے ذریعے اس کو پورا کر لیں گے لیکن بات کر کے دیکھیں میں نے کہا مجھے بتاؤ کہ کیا بنا کے دو گئے میں نے کہا مجھے بتاؤ کہ یہ صرف مکسنگ مشین ہے ہاں انگریڈینس ہم بنایا جائے سوال ہی نہیں پتا رہتا ہاں انتھنکیبا کوئی امکان نہیں ہے تو وہاں جن لوگوں نے یہ دمائیں امپورٹ کر کے مکسنگ اپنے طرح پر شروع کی اور اپنے طرح سے فیل بنایا شروع کیے انہوں نے گورنمنٹ سے اسسنس لئے اور دمائیں امپورٹ کی تاکہ شاید مقامی طور پر ہم غیر قوموں کے احتیاط سے بری ہو جائیں لیکن بدیانتی نے مسئیبت ڈال دی انہوں نے وہ فیل سستہ فیل تو رکھ لیا یہ دمائیں کم کم ڈال دیں تاکہ پیسے بچیں اور کچھ دنوں کے بعد ساری انجسٹری تفاہ ہو گئی کیونکہ جن جن مروگ خانوں کو انہیں ان سے خریدا تھا وہ مروگیاں تفاہ ہو گئیں اس کے بعد وہ مجبور ہیں فارن کانٹری سے خریدنے پر اور اتنا مہیاں کر دینے پر کہ وہاں سے اگر یہ مروگی ایکسپورٹ کریں تو یورپ چھوڑ کے دنیا کی کسی ملک میں بھی یورپین فوٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتے سمجھے ہیں جاپان میں یہ سوائیت ہے کہ وہاں ان انگریڈینس کی انڈسٹری لگائیں اور جو نیشنل ذرائع ان کو مہیاں ہیں ان کے ذریعے ان کو اتنا بوسٹ ملے گا کہ دنیا کی فوٹ کی ضرورتیں پوری ہوں گی اب تک یہ بیکار پڑا ہوئے ان کا ان کی جو سٹیپل فوڈ ہے ان کا مکعی بغارہ یا یام بغارہ یام کی ضرورت نہیں مکعی اتنی ہوتی ہے وہاں اس کو بھی اگر یہ مزید ملت دے کر زیادہ پرویٹی بنا دیں مولن فارمی کے ذریعے اس کی جو کاشت ہے اس کو نئے طریق پر کی جائے اگر تو اس کی برداشت پر بہت زیادہ فرق پڑ جائے گا یعنی اگر آٹھ من ہے تو پچاس من بھی ہو سکتی ہے تو دونوں ذراعہ استعمال کریں اور جب انڈسٹری جاتی ہے جو کس کا بیس ہو کسی چیز پر تو یہ ساتھ ضرور کرواتی ہے بی جارہ بنانا یہ ساری چیزیں کنکومیٹن فیکٹر ہیں پھر جو مشلی کا ویسٹ ہے بیکار بے شمار ویسٹ ہوتا ہے جو وہاں ٹرولرز جو مشلیاں بگڑتے ہیں وہ آم مشلی جو ہوتی ہیں نا جو آم لوگوں کی پسند کی نہیں ہے وہ ساری پھینگ دیتے ہیں دم کر دیتے ہیں اور پھر جہاں مشلی صفائی ہو کر پیکنگ ہو رہی ہے اس کا بہت سا ویسٹ ہوتا ہے یہ سارا ویسٹ بہترین ہے ویٹمین ڈچ اور مرگوں کی جدا کیلئے اور پھینگوں کی جدا کیلئے آئیڈیل ہے اس میں وہ دوائیاں بس ہیں جو کمی ہیں وہ دوائیاں بھی اگر یہ بنانا شروع دکھا دیں تو افریقہ دنیا کی فیڈ نیسٹسٹی پہ بھی قبضہ کر سکتا ہے ان کو اپنی ضرورت ہو تو مجبور ہو جاتے ہیں میں نے کہتا ہوں جہاں امپورٹ کرنی پڑے وہاں کریں لازمان اگر سستہ فیڈ افریقہ سے ملے گا تو کچھ دیر کے اندر یورپ کی جو اس کی کیا کہتے ہیں اس کو پورٹی فارمنگ چک فارمنگ وہ اپنا مال بار سے خریدنے لگ جائے گی اور اس میں کوئی قانون ان کو روک نہیں سکتا کیونکہ ہیں قانون ان کے پر بند لوگ یہ خوبی کی بات ہے وہ ضروردستی کسی کو نہیں روکتے حالات ایسے پیدا کر دیتے ہیں کہ ان کے اقتصادی تقاضے پورے ہوں اور کسی کو قانون مجبور بھی نہ کیا جائے اگر باہر سے سستی چیز بھی تو ان میں لینی لینی ہے ابھی بھی لیتے ہیں کوئی نہیں روک سکتا ہے ان کو یہ مثالیں میں بتا رہا ہوں ساری اس وضاحت سے تو میں نے ان جاپانی صاحب کو نہیں بتائی تھی دو گھنٹے میٹنگ ہوئی ہے بنیادی حصول سمجھائے ہیں بتا وجہ بتائیں کیوں جاپان کو ضرور اس پر قدم اٹھائیں چاہیے ورنہ ہاں جاپان کی اقتصادیات بعد میں سکر کر بلکل خطرناک ہو جائیں گی اور وہاں فساد شروع ہو جائیں گے اور بدن نہیں پیدا ہوگی اس کے نتیجے میں تو گئے تو بڑے مطمئن تھے پتہ نہیں لگا رہا ہے ہاں جیسے یورپین بلائی ہمارک جاپان کوریا ہونگ کانگ جیل نہیں یہ نہیں ہو سکتا اس کی وجہ ہے کہ کوریا کے اوپر پہلے ہی امریکہ کا گبضہ ہے اور جاپان سے وہ صدیوں سے خائف ہیں جائز طور پر اس لئے وہ اپنے آپ کو جاپان کی جھولی میں ڈالنے میں محفوظ نہیں سمجھتے اور امریکہ سے ان کو خطرہ کوئی نہیں ہے اس لئے وہ جو ریجنل گروپ ہیں وہ جب اس کو فائدہ نہیں دیں گے جاپان کو ان کا ان معاملات میں ان کی انڈسٹری سے بھی مقابلہ ہے منڈیاں اور اور امریکہ بھی امکانی منڈی ہے اگر آپ قیمتیں اتنی گراد ہیں کہ ان کی سب ترکیبوں کے باوجود ان سے سستی چیزیں دے رہے ہوں تو پھر ارٹیفیشل ٹیریس کے ذریعے کچھ نہیں کر سکتے معمولی فرق ڈالتے ہیں زیادہ نہیں پڑ سکتا سمجھ گئے اب وہ یاد رہے گا ورنہ یہ سنا کے اس کے ترجمہ کروائیں اور وہاں کے جو دانشور لوگ ہیں سیاست دان بھی اور ایکانومسٹ بھی اور انڈسٹری ویسٹ بھی ان کو جپانی اچھے جپانی میں کروا کے سب کو مل کے تفعے دیں کیا یہ آپ کے لئے ایک ترکیب ہے مانیں گے تو آپ کا فائدہ نہیں تو نا سہی لیکن اگر یہ مانے تو کوئی افریقہ میں ہم خدا کے فضل سے اس کسرت سے ہیں کہ آپ کی وہاں کے مسائل حل کرنے میں ہم مدد کر سکتے ہیں کیونکہ افریقہ بدیانت بہت ہو چکا ہے انفرچنیٹلی اور وہاں انجیو سارے فیل ہو گئے ہیں ان کے نون گورنمنٹ آرگنیزیشنز کیونکہ وہاں بدیانتی بہت ہے احمدیت اللہ کے فضل سے اس پر اسے تمام غیر ملک کی سرمایہ کاروں کی مدد کر سکتی ہے کیونکہ ہم نے جو خود بھی اپنی انڈسٹی مانگائی وہاں احمدیو ہونے کی وجہ سے ہم ان بلاوں سے بچ گئے جو باقی ملک کی انڈسٹی کو کھا رہی ہیں ساتھ وَاَجیخُ